نمستین اسلام علیکم این درمچار ایز ویل میرا نام مہش کوچرا اور اس طرح آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کیمپنگ کے اندر اس دفعہ ہندو کمیونٹی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رئی ہے تاریخ گواہ کے لیاری میں جب بھی ہندو کمیونٹی کو سیٹ ملی ہے تو ہمیشہ اقلیت کے کانسلرگی ملی ہے تاریخ اس بات کی بھی گواہ ہے کہ ہندو کمیونٹی کو سیٹ جو دی گئی ہیں وہ برائے نام دی گئی ہیں تاریخ اس بات کی بھی گواہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی سیٹیں ملی ہیں یا تو کوٹے کے اوپر ملی ہیں یا تو کانسلرگی ملی ہے ہماری کمیونٹی میں آج تک کوئی چیئرمن یا وائس چیئرمن نہیں آیا ہسٹری میں پہلی مرتبہ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ الیاری کے علاقے یو سی سیون کے اندر پاکستان تیری کے انصاف کی جانب سے مانورٹی سے منتخب کیے گئے سندیب ماشوری کو پہلی مرتبہ وائس چیئرمن کے لیے منتخب کیا گیا اور یہ مانورٹی پر لیول پر نہیں ہے ماجورٹی لیول پر تو آئیے آپ کو ملواتے ہیں سندیب مہنلال ڈیریہ سے نمستے سندیب نمستے دروازار کیسے ہیں آپ all good سندیب پہلے تو یہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہے کہ اس سے پہلے جب بھی دیکھا ہے ہمارے لوگوں کو ایسا کانسلر ہی دیکھا ہے پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ ایسا وائس چیئرمن آگے جا رہے ایسا وائس چیئرمن جانے کے لیے سب سے پہلے اگر ہمیں کسی کا اظہار تشکر کرنا چاہیے تو وہ عمران خان کا کرنا چاہیے کیونکہ جب سے وہ وزیراعظم بنے ہیں جب سے انہوں نے پارٹی بنائی ہے ان کا ایک ہی نظریہ ہے کہ پاکستان کے اندر وہ مانورٹی کو مانتے ہی نہیں جو بھی ہے پاکستانی وہ پاکستانی ہے اور تمام حقوق کے برابر کے شریک ہیں تو اس بات پہ ہم نے اگر کسی کا اظہار تشکر کرنا چاہیے تو پاکستان تیری کے انصاف کی لیڈرشپ کا کرنا چاہیے اور اس لیڈرشپ کی وجہ سے آج جو اقلیتوں کے حقوق ملے ہیں وہ تمام لوگوں کے سامنے ہیں اور تمام پاکستان میں رہنے والی اقلیتی برادری اور اکثریتی برادری اب یہ بلا تفریق ان معاملات کو رد کریں اور ایک نعرہ ایک پاکستان کا قومی ادارے میں آکے پاکستانیت کی بات کریں اور صرف پاکستان کی بات کریں ٹھیک ہے تو صندیب باتیں تو بہت ہیں لیکن یہ بتائے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے لیاری کے اندر وہ یہ ہے کہ جہاں بجا سیوریج لین کا نظم بری طریقے سے تباہ ہے میرے خیال سے آٹ چوک سے لے کر لیاری جنرل ہسپٹل تک چلے جائیں میں سمجھتا ہوں اگر کوئی ایمولیس یہاں سے گزرتی ہے نا تو وہ مریض راستے میں ہی دم توڑ دے گا ہسپٹل تک نہیں پہنچے گا یہ حالات صرف یہاں نہیں پورے آورال لیاری میں دیکھنے میں آ رہی ہے تو اگر آپ کی جماعت یا آپ ون کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں کے لیے اس انفرسٹیکچر کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے سوچا تو بہت کچھ ہے اب الیکشن میں اترے ہیں تو ایک ویجن لے کے نکلے ہیں کہ ٹارگیٹ صرف لیاری نہیں پورا کراچی ہوگا امید ہے کہ پاکستان تیری کے انصاف کا جو مہر ہوگا کراچی کا وہ پاکستان تیری کے انصاف سے ہو اور ڈسٹرک اور ٹاؤن سطحے پہ جو اگر ہمارے پر چیئرمنٹ آتے ہیں تو وہ بھی پاکستان تیری کے انصاف کا تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم نے جو ایک پلین بنایا ہوا ہے وہ لیاری اور کراچی کے انفرسٹرکچر کو تبدیل کرنے کا بنایا اس وقت اگر آپ نے دیکھا ہوگا جو خان صاحب کی حکومت میں سیوریچ کے نظام کے پرخواست کر جو نالے ہیں جو بڑے بڑے نالے ہیں گجر نالا ہوگا مہمود آباد نالا ہوگا تو ان نالوں کی صفائی جب سے پاکستان بنایا ہے تب سے یہ چیزیں نہیں ہیں ان نالوں کا انفرسٹرکچر کا کام تھا جو خان صاحب نے کراچی ریسٹوریشن کراچی کے اس پر کیا اور آپ نے تمام دیکھا جب ہمارا جب تینیور وفا کی حکومت تھا اس وقت کراچی بلکل دوب گیا تھا دو دن کی بارشوں نے کراچی کو دوبا دیا تھا سر ابھی دوبا تھا لیکن ابھی آپ دیکھیں وہ ایڈمنسٹریشن کا فقدان تھا دوسرے دن پانی آپ کا نکل گیا کیونکہ اس وقت جو ہے نالے آپ کے صاف نہیں تھے نالوں کے اندر انہوں نے کچھی آبادیاں بسائی ہوئی تھی پورا اسٹرکچر آپ کا تباہ تھا لیکن جب اسٹرکچر جب خان صاحب نے بنا کراچی ریسٹورشن پروگرام کے تحت جب اسٹرکچر بنا تو ابھی اگر مین جو شارہ ہے وہاں پہ پانی جمانی ہوئی جو گلیاں ہیں یا علاقے ہیں ان میں جیسے ابھی ہمارے جس گلی میں آپ آئے ہیں اسے گلی کا حالت دیکھیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب نالے صاف ہیں جو پمپنگ اسٹرشن تک جو سیوریش کا نظام ہے وہ تباہ ہے تو وہ کراچی ریسٹورشن پروگرام کے تحت آپ کے جو ایڈمنسٹرشن تبکہ ہے نا اس کا فقدان ہے اور میں آپ کو بتا دوں جو ایڈمنسٹرشن جو ادارہ آتا ہے وہ سندھ حکومت کے ماتے داتا ہے اور تین پندرہ سالوں سے کراچی کا کیا سندھ کا کیا پندرہ سالوں سے ایک ہی سیاسی حکمران جماعت ہے جس کو چاہیے تھا کہ انفرسٹرکچر پر کام کرے لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے جو اس پر کام نہ ہو اچھا ابھی گلی کی جسے آپ نے بات کی نا تو کیا ایسی وجہ ہے کہ آپ لوگ انتظار میں ہیں کہ الیکشن ہوں ہم ون کریں اس کے بعد ہم اقتیارات ملیں اس کے بعد ہم کام کریں اس کے بعد ہم گلی مولوں کو صاف کریں کیا یہ پوسیبل نہیں ہے کہ اقتدار میں نہ رہتے ہوئے بھی آپ یہ سب کام کر رہے ہیں اپنا مولا ہے اپنی گلی ہے تکلیف تو آپ کو ہے جب تک سر ہم اس بات کو مان لیں کہ جتنے بھی ایڈمنسٹرشن ادارہ ہے وہ سیاسی اثر اصول پر کام کر رہے ہیں ہم جب جیت کے آئیں گے یا جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم ایڈمنسٹرشن جو بھی بلدیاتی ادارے ہیں ان کو سیاسی اثر اصول سے پاک کر کے عوام کے لیے وہاں کے در کھلوائیں گے تاکہ جو عام آدمی وہاں پہ جائے اپنی کمپلینٹس وہاں پہ لکھوائے اور اس کا کام جو ادارے کا جو بھی آفیسر بیٹھا ہوا ہے وہ پابند ہو کہ وہ عام آدمی کی سنوائی کر کے اور اس کے پر عمل درمات کر رہا ہے آپ کی یو سی سیون کیا ویجن لے کے آرہی ہے اپنے رہنے والے علاقے لوگوں کے لیے کہ آپ کے آنے سے ان کو کیا بینفیٹ ہوگا چلے انفرسٹرکچر کی آپ نے بات کی ماحول کو بہتر کرنے کی بات کی اس کے علاوہ اور آپ کیا بہتر کر سکتے ہیں یہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے ہمارا جو بھلدیاتی ادارے کے اندر جو بھی معاملات ہوں گے اس کو ہم نے ٹارگیٹ کیا ہوں کہ سیوریج کا نظام پانی کا نظام لائٹوں کا نظام گیس کا نظام بجلی کا نظام اب جیت کے جائیں گے جو اکتیارات ہوں گے ان کا ہم پورا فائدہ اٹھائیں گے اگر ہماری سنوائی نہیں ہوگی تو ہم پھر دوبارہ سا عوام میں آئیں گے عوام کو بولیں گے کہ آپ نے ہمیں منتقب کر کے ہمیں پہنچا تو دیا لیکن آگے ہماری سنوائی نہیں ہے تو آپ ہمارے ساتھ روڈوں پہ آئیں اور جو ہمارے باتیں نہیں سنیں گے ہم اپنے جو حقوق لینا بھی جانتے ہیں اور اگر کوئی حقوق نہیں دے رہا تو ہمیں چھین کے لینا بھی جانتے ہیں آپ کی یو سی کے اندر سکولز کتنی ہیں سر ہماری یو سی کے اندر لیاری ٹو ہاتی ہے اپنا گلز سکولز ہاتی ہیں اسی طرح ڈی ایم سی کے ایم سی کی کچھ کبھی آپ نے وہاں جا کے ویزٹ کیا ہے کتنی بڑی بڑی جگہ ہیں اور بچے کیوں نہیں ہیں سر میں خود میں آپ کو بتا دوں میں خود لیاری ٹو سے میں پڑھا ہوں ابھی مہارتہ راستے میں کہ اسکول میں گدے بندل ہوتے ہیں سر یہ انتظامیہ کا فقدان ہے میں پھر یہی کہوں گا یہ اب پھر وہی بات آتی ہے کہ پندرہ سالہ دور حکومت کے اندر آج بھی اگر ہم انہی باتوں پہ بات کریں لیکن عام پبلک تو جا سکتی ہے جنرل پبلک تو جا کے پوچھ سکتی ہے آپ خود بھی تو جا کے پوچھ سکتے ہیں ہم پی ٹی آئی کی ایڈوکیشن کمیٹی بنی ٹھیک ہے انہوں نے لیاری کے اندر تمام اسکولوں کا سروے کیا تمام معاملات کو دیکھی کمپلینٹس جو تھیں وہاں تک جو ادھاروں تک کمپلینٹس تک پہنچائیں اسی طرح اگر آپ دیکھیں حلی مادل شیخ کی آپ اس کے سوشل میڈیا پیج پہ جائیں خورم شیر زماند کے سوشل میڈیا پیج پہ جائیں یہ ٹاؤن جو ہمارے ٹاؤن کے سوشل میڈیا پیج پہ جائیں تو ہماری جتنی بھی کمیٹیا بنی ہوئی تھی تمام نے ایڈوکیشن کے پر کام کیا لیکن چونکہ بعد اٹھارویں ترمیم کے بعد حکومت سندھ میں کسی اور سیاسی جماعت کی ہے اور ان تک جب ہم کوئی بات لے کے جائیں گے تو ہماری سنوائی نہیں ہوتی اس وقت جو ہے اس دوران ایک خان صاحب نے پھر ہماری سنوائی جب نہیں ہوتی تھی تو خان صاحب نے ایک پرائم منسٹر کمپلینٹ سیل بنائے اس کمپلینٹ سیل پہ عام لوگوں تک کی رسائی نہیں تھی پھر ہم نے پھر لوگوں میں شعور بیدار کیا کہ اسے کے ذریعے آپ اپنی کمپلینٹس وہاں تک پہنچا ہے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ لی مارکٹ کے اندر پمپ ہے جو وہاں پہ پمپ ہے ٹھیک ہے وہاں پہ چوکی دار ہے یا وہاں پہ کوئی چپراسی تھا اس کا اثر اصوب آفیسر سے زیادہ تھا کیونکہ وہ سیاسی بڑھتی پہ تھا اور ہم اگر آفیسر کے پاس جاتے تھے ایکشن کے پاس تو وہ بھی ہماری سنوائی سنتا تھا لیکن اس پہ عمل درامت نہیں کروا سکتا تھا کیونکہ نیچے جو سیاسی بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ اس پہ کام نہیں کروانے چاہے بنائی اور پرائم منسٹر کمپلینٹ سیل پہ ہم نے جو اپلوڈ کی تو ویڈن ای ویک مطلب وہاں سے ریسپونس آیا اور اس بندے کا یہاں سے تبادلہ کیا گیا تو ہم اس طرح کے ادھارے مضبوط کریں گے تب جا کے ہمارے جو چھوٹے چھوٹے مسائلیں وہ ہم اس کو حل کر سکیں گے ٹھیک ہے لیکن دوبارہ وہی پوچھوں گا کہ اس دفعہ آپ جو ہے وہ پوری لیاری کے اندر نگاہ مرکرز بنے ہوئے لیاری میں آج تک بھی چیئرمن یا وائس چیئرمن کی سیڈ کسی اقلیت یا کسی نون مسلم یا کسی دوسری کمیونٹی کو اس طریقے سے نہیں ملی تو اگر آپ متخب ہوتے ہیں اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ کی ذات سے مانورٹی کو یا اقلیت کو یا جو نیچے طبقے کی کمیونٹی اس کو کیا بینیفٹ ہوگا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ پاکستان تیری کے انصاف نے سندیپ مائشوری کو وائس چیئرمن پر نامزت کیا میں بولتا ہوں اس سے بڑی ہماری اچیویمنٹ نہیں ہوگی ہم یہ کیسے یقین کرلیں کہ اقتدار میں آنے کے بعد بھی آپ ہمارے بیچ موجود رہیں گے یہاں تو یہ ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہاں کا منتخب بندہ ہے کون 2018 کا الیکشن ہوا ایم این اے اپنی کمپیننگ کر رہے تھے کچھی مائشوری میں اگر پنچائج سے میرا تعلق ہے آپ جماعت کھانے جائیں وہاں پہ پوچھیں جب ایم این اے آیا تھا ووٹ کے لیے یا کمپیننگ کرنے کے لیے اس وقت مائشوری بندے میں سندیپ مائشوری تھا نہیں تھا وہ آپ کو بولیں گے نہیں تھا لیکن جب پاکستان تیری کے انصاف جیت کر کچھ جب دینے کے لیے آئی اس وقت میں شاید پہلا بندہ تھا جو جماعت کھانے کے اندر انٹر ہوا اور کچھ دینے کے لیے ہے یعنی کہ یہ میں نے اپنا ویجن بنایا ہوا ہے کہ عوام کے پاس اگر جائیں تو عوام کو کچھ دینے جائیں عوام سے لینے کے لیے بعد میں آپ جائیں کیونکہ یہ کاروبار ہم نے بنا لیا ہے کہ آپ ووٹ دیں گے تو ہم آپ کو کام کر کے دیں گے این اے 246 کے اندر جو بھی ترقیاتی کام ہوئے آپ وزٹ کریں سروے کریں وہاں پہ کوئی سیاسی یعنی میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور اگر گھلیاں ہم نے بنائی سیوریش کا کام کیا تو جہاں ضرورت تھی وہاں کیا وہاں پہ یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کا ورکر رہتا ہے یا پی پر سپارڈی کا ورکر رہتا ہے یا نون لی کا ورکر رہتا ہے ہم نے اجتماعیت کو دیکھتے ہوئے ایم اے جو تھا پورے این اے 246 کا تھا ٹھیک ہے وہ کسی سیاسی جماعت کا نہیں تھا ہاں اس کو پلیٹ فارم پہ سیاسی جماعت اس کو جتا کے لائی لیکن جب وہ جیت گیا تو پوری عوام قائمینے سے اسی طرح اگر ہم بھی جیت کے آئیں گے تو پوری عوام کے نمائندے ہوں گے اور عوام کے نمائندے بن کر عوام کے لیے جو بھی ہمارے اکتیارات ہوں گے عوام کے لیے ہوں گے اور عوام کے لیے ہی ہم اپنا کردار صاف رکھیں گے تو یہ تھے سندیب معیشوری جن کی بات ہیں جن کے تاثرات جن کے خیالات ہم نے آپ کے سامنے رکھے اور اب کیونکہ اب کام ہے آپ کا انہوں نے جو اپنے تاثرات کے آپ کے ساتھ شیئر کیے اور لاسٹ میں ایک میں بات کرنا چاہوں گا سوری میں نے آپ کو انٹرپٹی ایک آخری میسیج ضروری ہے آخری میسیج یہ ہوگا کہ لیاری کے اندر ہندو اکثریت زیادہ ہے اس بات کو کوئی سیاسی جماعت مانے یا نہ مانے پاکستان تیری کے انصاف میں اس کا اقرار کیا ہے اور لیاری کے اندر تمام اقلیتی نمائندوں سے اقلیتی برادریوں سے میں درخواست کروں گا کہ چوبیس جولائی کو صرف اس بات کو آپ مدد نظر رکھیں کہ آپ کے حقوق کے لیے آپ کی نمائندگی کے لیے پاکستان تیری کے انصاف نے سندیب معیشوری کو وائس چیئرمن پہ نامزد کیا ہے آپ ماضی میں جائیں آپ کو جرنل نشیس پہ آپ کو اقلیتی کونسٹر تک نہیں ملے گا صرف اگر ہمارے جو کوٹا ہے اس پہ ایک کونسٹر ملتا تھا جس کی بھی کوئی سنوائی ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی اس پہ میں نہیں جاؤں گا وہ اپنے کردار سے اگر کچھ اچیومنٹ کر سکا تو اس نے کیا ہوگا لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ پاکستان تیری کے انصاف کی جماعت ہے جس نے اقلیتوں کے حقوق کو مدد نظر رکھتے ہوئے آج پاکستان تیری کے انصاف میں یو سی ساتھ سے ایک ہندو محیشوری بچے کو وائس چیئرمن کے لیے امیدوہ ٹھیرا ہے اور اس بات پہ میں تمام گجراتری برادری کٹھیاوڑی برادری مہاروڑی برادری محیشوری برادری اور دیگر برادریوں سے میں مخاطف ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ چوبیس جولائی کو لیاری ٹاؤن کی تمام یو سیز میں جا کر ووٹ آپ کا اندراج کروائیں ووٹ آپ ضرور کاسٹ کروائیں اور بلے کے نشان پر اگر کاسٹ کرائیں گے تو آپ اپنی اکثریت کو منوائیں گے آپ کی اکثریت کو مانا پاکستان تیری کے انصاف میں اور اگر آپ اپنی اکثریت کو منوانا چاہتے ہیں تو پاکستان تیری کے انصاف کو ووٹ دیں اور اپنی اکثریت کو منوائیں شکریہ دن اتوار تاریخ چوبیس نشان بلے کا آپ کا اپنا منتخب کردہ نمائندہ سندیب مائشوری اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کے بعد کیا ہوتا ہے آپ سے پھر ضرور ملاقات ہوگی اور ان صاحب کے ساتھ ہی ہوگی پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ ان کا ہی کہنا ہے کہ باتیں نہیں کام دعوے نہیں عمل ملتے ہیں چوبیس تاریخ کے بعد اپنا بہت بینتہ بیتاشا خیال لکھئے گا مہاش کوچھا اور سندیب مائشوری کو دیجئے اجازت خدا حافظ نمستہ